احمد و نسلتی اللہ رسول اہل کریم اما بات وعوذ باللہ من شہدوان الرجیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب خیلیہ سے ہوں گے آج کے ہمارا ٹوپک ہے جھوٹ جھوٹ کیا ہے جھوٹ کے جو معنی ہیں وہ ہیں غلط خبر دینا حقیقت کے خلاف بات کرنا کسی چیز کے بارے میں وہ بتانا یا بلکہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ اس میں ہے ہی نہیں بے بنیاد بات کرنا خلاف باقیہ بات کرنا کہ وہ بات جو ہے وہ واقع ہوا ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں بتانا جو چیز ہے ہی نہیں اسے وہ مقام دیا جا رہا ہے جو وہ معاملہ ہے ہی نہیں وہ بیان گیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے اچھا جھوٹ کا اپوزٹ کیا ہے وہ ہے سچ سچائی کی کیا فائدہ ہے یا سچ بولنے کی کیا فائدہ ہے سچائی ایک ایسی ہو بھی ہے جو تمام نیکیوں کے دروازے گھول دیتی ہے عمال کی جو روح اور دین کی روح بھی جو ہے نا وہ ہے سچائی نبوت کے بعد جو پہلا درجہ ہے وہ کس کا ہے صدیق کا اور انسانوں میں بھی نبوت کے بعد جو پہلا درجہ آتا ہے وہ کس کا آتا ہے صدیق سچا انسان میٹھا ہوتا ہے اس کا ہر عمل سچا ہوتا ہے آپ صحابہ کرام کی مثال لے لیں صحابہ کرام ہے نا ہمارے سامنے تو نسال کی طور پہ اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں اور سچائی کو اختیار کر لیں تو دین ہمارے ہاتھ میں آ جائے وہ جھوٹ کیا ہے اچھا جھوٹ جو ہے وہ منافقت کا دروازہ کھول دا ہے انسان کے ایمان کو شدید ترین نقصان پہنچانے والا بھی جھوٹ ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ٹھیک ہے گناہ صغیرہ نہیں گناہ کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخ کے تنی سے ٹیک رہا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کا نام نے سوال پوچھا گیا کون سے مطلب جھوٹ جو ہے مطلب کون سے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پھر نمبر دو پہ آپ نے کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے وہ جو تنے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کو چھوڑ دیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا تیسرا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا ہم آپ جھوٹ بولنے کی بارے میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو بیان فرمایا تیسرا گناہ کی کونسا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے گناہ سغیرہ نہیں گناہ کبیرہ اچھا ہم زرہ زرہ سی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے ہم میں سے تقریباً تقریباً ہرے کسی جیس کا شکار ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی سے آپ نے کوئی بات سن لی کسی اور کے غلاب اور اس کو بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے بیان کر دے خواتین میں تو یہ عادت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے اندر چار پانچ باتیں اپنے پاس سے بھی ایڈ کر لیتی ہیں مطلب اکاری اس جھوٹ کو ایک چیز آپ نے سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا نہیں خواتین کے اندر خاص طور پر اس پیش ہے یہ خواتین سے بے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس کے اندر تین چار باتیں اور ایٹ کر کے آگے پہنچاتی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے مجھے بارحال اللہ تعالیٰ پاواتین کو بجائے کیونکہ ہم پاواتین جھوٹ بولنے میں بھی بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے کب ہیں جو زیادہ بولتا ہے اس کے تو ہنڈیٹ پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے اس کے کہا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کرو خاموشی میں ہی نہیں جاتے خاموشی کتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور زیادہ بولنے کی کتنے نقصان آتے ہیں تو یہ جھوٹ بولنا بھی جو ہے نا ایک زیادہ بولنے والے جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ سمجھ دیں کہ اب وہ اس جھوٹ کا شکار ہی رہتے ہیں زیادہ باتیں کتنا بولیں گے دو ہی باتیں سچ بولیں گے باقی آٹھ باتیں تو ان کے جھوٹ پر ہی ممنی ہوتی ہیں اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ جب بولتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جو پریشتہ ہوتا ہے نا اس کی پریشتہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اسے چالیس میر اس بدبو کی وجہ سے دور کھڑا ہو جاتا ہے اتنی اسمیل ہوتی ہے جھوٹ کی اور ہم ماں میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے زرہ زرہ سی باتوں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں زرہ زرہ سی باتوں پر ماں اپنے بچے سے جھوٹ بول دیتی ہے ماں کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک عورت کھڑی تھی اس نے اپنے بچے کو بلایا گیا ادھر آو میں تمہیں یہ دھوں گے اور اس کے ہاتھ وہ بنتے مٹھی بنتی تو آپ صلی اللہم اس عورت کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ تُو اس بچے کو کچھ دے گی تو اس عورت نے اپنے مٹھی بول دیتے تو اس میں خجور تھی اس نے کہا کہ ہاں یہ خجور ہے میں اس کو یہ خجور دوں گی کہ وہ آ جائے گا تو آپ صلی اللہم نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اگر تیرے پاس ایک خجور نہیں ہوتی تو تیرہ نام ہے عمال میں جھوٹ لکھ لیا جاتا جھوٹ کی اتنی شدت ہے جھوٹ ہونا کبھی رہے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے جھوٹ کو ہم لوگوں نے ایک فیشن کے طور پر لیا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے بس وہ اتنا ہی اچھا ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں تو ایک ایک کہوات بھی مشہور ہے کہ اتنا جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگے اور شاید لوگ اسی اس پر محورے کے اوپر عمل کر رہے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں گھروں میں درہ درہ سی بات کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے جھوٹ بولتے کیوں ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے جھوٹ بولتا ہے یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کیلئے جھوٹ بولتا ہے یہ سامنے والے کو خوش کرنے کیلئے جھوٹ بولتا ہے لیکن ان سب چیزوں اسے کرنے سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہو جائے گا جس کو کہ ہمیں خوش کرنا چاہیے تھا جس سے ہمیں ڈڑنا چاہیے تھا جس کی نظروں میں ہمیں اچھا ہونا چاہیے تھا اس کی تو ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں ہوتی ہم لوگوں کو جو ہے نا خوش کرنے کیلئے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے بچنے کیلئے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ہم سب کو اس سے بچائے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ میرا لیکچر سنتے ہیں تو آپ مجھے فیڈ بیک تو دیا کریں کہ آپ کو میری چیزیں سمجھ میں آ بھی رہی ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں فیڈ بیک دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو مجھے کچھ باتا نہیں چلتا کہ آپ لوگ میرا لیکچر سنتے ہیں کس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا آئے ہوگا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ